حکومت نے ٹھان لی ہے کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے حصول سے ہر صورت روکنا ہے یہی وجہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے پر حکومت نے اپنی چال چل دی ہے قانونی ماہرین کی رائے میں ترمیمی ایکٹ بل کی منظوری کے بعد کے بعد 12 جولائی 2024 کو مخصوص نشستوں کے حوالے سے 8 ججز کا اکثریتی فیصلہ شدید متاثر ہوگا الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کا بل جسے الیکشن دوسرا ترمیمی ایکٹ 2024 کا نام دیا گیا ہے جو قومی اسمبلی میں پیش ہونے کے بعد قائمہ کمیٹی سے کسرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے بل کی حمایت میں آٹھ اور مخالفت میں چار ووٹ آئے ہیں پی ٹی آئے نے بل کی مخالفت کی ہے جے یو آئی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا جبکہ پیپلز پارٹی اجلاس میں شریک ہی نہیں ہوئی بلال ازر قیانی نے بل سے متعلق قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دی اپوزیشن رکن علی محمد خان اور وزیر پارلیمانی امور آزم نظیر تارڑ کے درمیان تلف جملوں کا تبادلہ بھی ہوا علی محمد خان نے کہا کہ ہمارے خلاف بھی سپریم کورٹ ایس لے آئے یہ بل پارلیمان بمقابلہ سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تحریک انصاف موجود تھی الیکشن کمیشن نے کس قانون کے تحت تحریک انصاف کے امیدواروں کے کاغذات منظور نہیں کیے وزیر قانون نے کہا کہ سپریم کورٹ میں درخواست گزار سنی اتحاد کاؤنسل تھی تحریک انصاف نہیں سپریم کورٹ میں قول شوزب کی فرمائشی پٹیشن تھی مقدمہ یہ تھا کہ مقصود نشستیں سنی اتحاد کاؤنسل کو دی جائیں اگر سنی اتحاد کاؤنسل ایک نشست بھی جیتی ہوتی تو اسے مقصود نشستیں مل سکتی تھی وزیر قانون نے علی محمد خان کو جواب دیا کہ الیکشن ایک 2017 کا قانون پی ٹی آئی کی حکومت کا ہی بنایا ہوا ہے علی محمد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیوں سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح نہیں سمجھا کیا الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح نہ سمجھنے پر شرمندگی ہے وزیر قانون نے کہا کہ قانون یہ نہیں کہتا کہ میٹھا میٹھا کھا لیں اور کڑوا کڑوا تھوک دیں علی محمد خان نے وزیر قانون کو جواب دیا کہ کیا قانون یہ بھی کہتا ہے کہ ایک دن سیاسی جماعت پر آرٹیکل شیئے کی بات کریں اور اگلے روز مذاکرات کی دعوت دیں بارحال اب قائمہ کمیٹی میں الیکشن ترمیمی ایکٹ بل منظور ہو گیا ہے جس پر لطیف خوصہ کا یہ دعوت تھا کہ وہ اس بل کو کسی صورت قائمہ کمیٹی میں بھونے دیں گے لطیف خوصہ اس متعلق کیا سمجھتے تھے ذرا اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہے الیکشن ایکٹ دوہزار سارہ میں ترمیمی بل لے کر آئے ہیں شک رکھ دی ہے پارلیمنٹیرین ایمین ایز یا ایم پی ایز یا سینیٹر پارٹی تبدیل نہیں کر سکے گا یعنی پارٹی تبدیل ڈیکلریشن نہیں ہو سکے گا تو یہ ایک ایسی مضمون قاوش ہے کہ عدلیہ کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اوور ریچ کرنے کے لیے انشاءاللہ اس وہاں بھی ڈٹ کر مخالفت کریں گے اور ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے لیکن باہر کیا ہم کسی قیمت پر سپریم کورٹ کی تضحیق نہیں ہونے دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے رانما بلال ازر قیانی جو اس بل کو سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر لے کر آئے پیش کیا اس پر تفصیلات دیں وہ اس متعلق کیا کہتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کے ساتھ رکھتا ہے اس کا معاملہ ہے اس میں آئین کے اندر بھی آرٹیکل ففٹی ون میں آرٹیکل ون و سکس میں الیکشنز ایکٹ کا جو سب سیکشن ون و فور کا ون ہے اور ون و فور کا فور ہے اس میں آرڑی آپ دیکھیں تو بنیادی طور پر ان چیزوں کو اڈریس کر رہا ہے مگر ہم نے اب جو ریسنٹ ڈیولپنٹس ہوئی ہیں کہ نتیجے میں اور خاص طرح آپ سپریم کورٹ کا بھی ریسنٹ فیصلہ دیکھیں تو اس کو ہمیں مزید مضبوط کرنے کے لیے اپنے قانون کے اندر اس چیز کو واضح کرنا ہوگا اب حکومت بل کا بھرپور دفاع کر رہی ہے حکومت مخصوص نشستوں کے فیصلے کے بعد یہ بھی اعتراف کرتی رہی ہے کہ یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو نہیں سنی اتحاد کاؤنسل کو بل لی چاہیے یعنی حکومت کو بھی یہ اندازہ ہے کہ مخصوص نشستوں پر اس کا کوئی حق نہیں لیکن ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کا بھی اس پر کوئی حق نہیں اب الیکشن ترمیمی ایک دوزار چکوں پر بات کر لیتے ہیں الیکشن ترمیمی ایک دوزار چوبیس میں دو طرح میں متعارف کرائی جاری ہیں پہلی ترمیم یہ ہے کہ اپنی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی کا اقرار نامہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا دوسری ترمیم یہ ہے کہ جس پارٹی نے مخصوص نشستوں کی فیرس الیکشن کمیشن کو نہ دی ہو اسے مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی پہلی ترمیم الیکشن ایک دوزار سترہ کے سیکشن سکسٹی سکس یعنی سیکشن سیاسٹ میں متعارف کرائی گئی ہے جبکہ دوسری ترمیم الیکشن ایک دوزار سترہ کے سیکشن ایک سو چار میں متعارف کرائی گئی ہے اب تحریک انصاف اس بل کو غیر آئینی قرار دے رہی ہے اور بیریسٹر گوھر بل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان بھی کر رہا ہے یہ پارلیمان یہ حکومت بل سبمٹ ہوا ہے الیکشن ایک دوزار چوبیس مرتبہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی ججمن کو اوور رول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف ورزی کی جا رہی ہے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک قانون بنایا جا رہا ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ ریزر سیٹے جو سپریم کورٹ نے ریزر سیٹے پاکستان تحریک انصاف کی ڈیکلیئر کی ہے وہ سیٹے پاکستان تحریک انصاب کو نہ ملے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اس قانون سازی کی ہر جگہ مخالفت کریں گے ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہیں جس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ ریورس کرنے کی کوشش کی جارہی ہے سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ اکتالیس مبران آزاد ہوئے ان کو موقع دیا جائے پندرہ دن کے اندر وہ جس بھی جواب نے جانا چاہے وہ جا سکتے ہیں اس وقت پاکستان مسلمی قنون کے رانوما بیرستر اکیل بلک صاحب نے میں جوئن کیا ہے سلام علیکم بیرستر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے بیرستر صاحب سب سے پہلے تو بڑا ساتھ ایسا سوال ہے کیا حکومت الیکشن ایک تربیمی بل کے ذریعے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ فیصلہ جو بارہ جولائی کو آیا اس کو انڈرمائن کرنا چاہتی ہے سلام علیکم بہت شکریہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن ایک دوزہ سترہ میں ایک سیکشن ہے ایک سو چار اور اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ تین دن کے اندر جو ہے اور آئینے پاکستان میں بھی جو آرٹیکل 51 ہے اس میں بھی یہی لکھا ہے کہ تین دن کے اندر ایک پارٹی کو جوائن کرنا ہے اور وہ تین دن کے اندر جو پارٹی جوائن کرتا ہے کوئی بھی انڈیپیننٹ کانڈیٹ تو پھر اس میں کوئی ابحام نہیں رہتا لیکن اس کی جو قانون سازی کے حوالے سے آپ نے بات کی تو وہ الیکشن ایک دوزہ سترہ کے اندر جو ہے وہ اس کی فردر کلاریفیکیشن آئی ہے پارلیمان کی طرف سے پارلیمان وہ سپریم ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے کسی بھی ایشو کی اوپر اور یہ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کمنسمنٹ جو اس کی ایکٹ کی شروع ہی الیکشن ایک دوزہ سترہ کی تب سے اس کا اطلاق ہوگا تو اس میں وہ نہ ممانیت ہے نہ ہی کوئی قدغہ نہیں ہے now you have decided کہ پارلیمان کے فلور سے maximum resist کیا جائے گا سپریم کورڈ آف پاکستان کے اس particular decision کو جبارہ جولائی کو آیا نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی resistance ہے government and obviously parliament اور دیگر جتنے بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی پارلیمنٹ کے باہر بھی پاکستانی شہری بھی تمام تر فیصلے جو ہیں وہ حکوم عدالت کے جو آتے ہیں اس کو wholeheartedly accept بھی کرتی ہے اس کو respect بھی کرتی ہے اور respect کرنا بھی چاہیے لیکن جہاں پہ ایک constitucional imaginative constitutional interpretation جہاں پہ آ جائے کہ ایک فریق جو ہے وہ سپریم کورڈ کے سامنے بھی نہیں تھا اس such as such situation میں اور وہ بہت too late in the day گیا کیونکہ نہ تو وہ election commission of پاکستان گئے نہ پشاور ہائی کورڈ گئے پھر نہ سپریم کورڈ ایک دہ مچانک جو ہے too late in the day آیا جاتا ہے اور وہاں پہ یہ petition فائل کی جاتی ہے for reason best known to those چلے بیرے سب اس سب کے باوجود سر یہ مجھے بتا دیجئے کہ کس انداز میں نشستیں آپ کی چلیے میں مان لے تو پی ٹی آئی کے نشستیں نہیں بنتی نشستیں آپ کی کیسے بنتی ہیں سر پر دیکھیں proportion representation کا جو ایک واقاعدہ طور پر آئین اور کانوم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک پارٹی لسٹیج نہیں جمع کر آتی تو کیا کیا جائے پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ان سیٹوں کو خالی چھوڑ دیا جائے بہتر تو یہ ہوتا کہ سارے معاملے کو پارلیمان میں دوبارہ واپس بجھوائے جاتا اور کہا جاتا کہ پرپورشنل ریپیزنٹیشن کے آرگیومنٹ کو ہم نہیں مانتے سر پرپورشنل ریپیزنٹیشن کے مطابق یعنی جتنی نیشنل اسمبلی کی سیٹس آپ کی ہیں ان کی پرپورشن کے حساب سے آپ کو سیٹس ملے گی نا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی کے ایلیکٹڈ میمبرز کی تعداد چھا ہے اور اس کو ساتھ مخصوص رسستے دے دی جائیں یہ بھی تو جسٹیفائیڈ نہیں ہے یہ اسنٹ ریٹن اینی ویر کانسٹیوشن میں بھی نہیں اور الیکشن ایک دیکھیں نو نو یہ اپسوٹلی رائیٹ یہ اپسوٹلی رائیٹ تو دی ایکسٹین کہ مائی پرنسپل سٹانس یسٹڈی وز آلسو دی فیکٹ کہ یہ سیٹیں شاہد ہمیں بھی نہیں لینی چاہیے تھیں لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کرتا اگر یہ ابحام پریسسٹ کر رہا تھا اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ماملہ تھا تو سپریم کورٹ کو بھی ایمیجنیٹیو انٹرپیٹیشن میں نہیں جانا چاہیے تھا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں سر کہ آپ کا مقدمہ بھی سنی اتحاد کانسل کا ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے جا کے سنی اتحاد کانسل کا مقدمہ تھا ان کو نشستے دے پی ٹی آئی کو کیسے دے رہے ہیں آپ یہ اب اس پہ گری کر رہے ہیں کہ نشستے آپ کی بھی نہیں ہیں ہاں سنی اتحاد کانسل کو دی جا سکتی ہیں میرا دیکھیں نہیں میرا پرنسپل سٹانس ہے this is not the government stance let me be very clear as a politician میں نے ایک پرنسپل سٹانس میرا ہے کہ شاید ہمیں بھی یہ سیٹیں نہیں لینی چاہیے تھی that's a principal stance that I have and I will maintain that principal stance لیکن وہ ایک proportional representation کے اوپر جب بات آتی ہے تو election commission نے اس وقت شاید in their wisdom یہ سمجھا کہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو یہ کیونکہ ان سیٹوں کو خالی نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ تعداد جو ہے parliament کی constitution میں جو پوری کرنی ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی تو obviously کتنا عرصہ اس کو خالی چھوڑیں کیا کریں اور کیا یہ اس جماعت کو دے دیں کہ جو too late in the day ہے کیونکہ election کی cut off date ہوتی ہے اچھا مجھے سر کی بتائیے کہ حکومت اب جس وجلت کا مظاہرہ کر رہی ہے جب یہ پارٹی میں اور ان کو military custody میں دیا جائے دیکھیں obviously 9 میئے کے حوالے سے تو کوئی ابحام نہیں ہے 9 میئے کے تو بڑے شواہد موجود ہیں آپ نے دیکھا کہ وہ ویڈیوز کے تھو آڈیوز کے تھو سوشل میڈیا کے تھو تمام تر وہ لوگ ہیں اب تو وہ خود بھی مان چکے ہیں کہ ہاں میں نے obviously اکسایا تھا نہیں وہ کہہ رہے judicial inquiry کر آنے اگر سبسینچل ایمیٹرس موجود ہے تو judicial inquiry کر آئیں وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں یہ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے کہ ہر بات پہ یہ کہا جائے یہ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے کانون بھی موجود ہے آئین بھی موجود ہے یہ تو کسی چیز کا حل نہیں ہے کہ ہر بات پہ کہا جائے کہ judicial inquiry کروا لیں اب کل کو یہ کہا جائے گا کہ سنی اتحاد کانسل کو نہیں دی گئی سیٹیں جب اور ہمیں دے دی گئیں آئین اور کانون کی ایک اپنی imaginative interpretation کر کے ایسی ترشیح کی گئی جو آئین اور کانون میں جس چیز کا ذکر inquiry ہم کہتے پھرے کہ اس کی judicial inquiry کرویں